السلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسلو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کین ڈو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جو لوگ مصبت ہوتے ہیں ویلنگ ہوتے ہیں اور چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں ان کی تنکنگ پازٹیو ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ان سے جب بھی آپ بات کریں گے یہ پرابلم ہے یہ چیلنج ہے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے یہ آئیڈیا ہے کیسے لے کے چلے وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں کوئی سلوشن نکالتے ہیں اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو جو دوسرا بندہ ہے یہ دوسری پارٹی ہے جو ان سے پاتچیت کرتی ہے وہ ایک دم سے پازٹیو ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم بندہ مصبت ہے اچھی سوچ کے ساتھ بیٹھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کوئی حال نکال آئے گا اب دیکھیں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی سوچ بہت مصبت ہوتی ہے پازٹیو تھنکنگ ہوتی ہے وہ نیگٹیو سائیڈ پر اپنی انرجی کو ویسٹنگ کرتے ہیں دوسری بات یہ وہ ناکامی کو ایکسپٹ کرتے ہیں فیلیور کو ایکسپٹ کرتے ہیں فیلیور ان کے لیے کوئی فیر نہیں لاتا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں دونوں چیزوں کی پاسیبلیٹی ہوتی ہے فیل بھی ہوں گے پاس بھی ہو سکتے ہیں کمجاب بھی ہو سکتے ہیں ناکام بھی ہو سکتے ہیں تو جب خدا نہ خواستہ ناکامی ہو جائے تو ان کو شاک نہیں لگتا وہ پھر اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اس سے کیسے نکلنا ہے کیسے اس سیچویشن کو اوورکم کرنا ہے پھر ان کے اندر ایک اور مصبت کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیننجز کو امریس کرتے ہیں چیننجز کو فیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زندگی کوئی سموت سیل نہیں ہے آپ نے ایک بمپی رائٹ لینی ہے ایک بمپی روڈ پہ آگے بڑھنا ہے تو تب آپ اپنی دسٹینیشن کے پہنچیں گے تو پھر وہ چیننجز کو ایکسپٹ کرتے ہیں مشکلات کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لئے نیا غوصلہ اور نئی کرس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پرسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیچویشن آجائے گیوپ نہ کریں پرسسٹنٹ رہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں ان کا فوکس بہت کلیر ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کام پہنچنا ہے میرا ٹارگٹ کیا ہے میرا گول کیا ہے وہ اپنے گول بہت ہی کلیر لی سیٹ کرتے ہیں اور سوکس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ان کی نظر بلکل سیدھی ہوتی ہے ڈائریکشن بلکل سیدھی ہوتی ہے وہ ادھر دنی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ لوگ کے اندر ایک کینڈی ایٹیٹوڈ ہوتا ہے اچھا وہ چیزوں کو پلین کرتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایک مسئلہ ہو جائے کوئی ایک پریشانی ہو جائے تو وہ اس کا حال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلین بی پہ جاتے ہیں کیسے آگے بڑھا جائے تو وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں پھر وہ سیلف امپروومنٹ بھی جاتے ہیں کہ اگر کوئی نکامی ہوگی ہے تو کیسے امپروف کر کے آگے بڑھیں اپنی ذات کا وہ خیال کرتے ہیں سیلف کیر اور کرنا چاہیے اگر آپ اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں اپنی نیند کا خیال کر رہے ہیں اپنی سوچ کا خیال کر رہے ہیں کسی نیگٹیو سائٹ پر نہیں جا رہے ہیں تو اٹ میز کہ آپ کے اندر کین ڈو ایٹیٹوڈ موجود ہے کوئی کچھ کرنے کی جو صلاحیت ہے پاسیبیلٹیز پر سوچنے کی پرابلم سالونگ پر سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے گبراتے نہیں ہیں کوئی مشکل پروجیکٹ ہے کوئی آسان پروجیکٹ ہے وہ کوشش کریں گے کہ کوئی اس کی پکچر پازیٹیو نکالیں اور اس کا سلوشن نکال کے آگے بڑھیں پھر وہ ان کے اندر سینس آف ایڈیپٹیویٹی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کسی بھی سیچویشن میں اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرتے ہیں مشکل لوگوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کیوں ایسے تھرو نہیں کرتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک میں آپ کو اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے کلیبریشن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ سب مل کے کام کریں گے کلیبریٹ کریں گے تو کمیابی ہوگی سینرجی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے کہ تمام چیزیں کٹھی ہو کے کسی ایک پوائنٹ پر پہنچیں گی تو کمیابی ہوگی تو یہ سب مصبت سوچیں ہیں ان لوگوں کی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جن کے اندر یہ ویلنگ نس ہوتی ہے کہ یس it can be done it is possible ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے ایسے لوگ بہت ریر ہوتے ہیں اگر آپ کی ٹیم میں موجود ہیں تو پھر آپ ان کو اپنے ساتھ ضرور لے کے چلیں اچھا سمائل ان کی چہرے پہ رہتی ہے کسی بھی سیچویشن میں اپنی سمائل کو نہیں غائب ہونے جاتی کام اموشنل ہوتے ہیں اپنی اموشنل انٹیلیجنس کو مینٹین رکھتے ہیں یہ ان کی کوالیٹی ہوتی ہے اپنے اموشنز کو پوزیٹیو سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں انٹیلیجنٹلی یوز کرتے ہیں اپنی فائنینسز کا اپنی رسورسز کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے کوئی گول یا ڈسٹینیشن امپارٹنٹ ہوتی ہے رسورسز یا جی چیزیں ان کے لیے اتنے منع نہیں رکھتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم رسورسز میں کم سے کم ٹائم میں اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے بلکل فوکسڈ ہو کر چلتے ہیں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایسی لوگوں کی کمیابی بلکل آسان ہو جاتی ہے تو آپ بھی ایک کینڈو ایٹیٹوٹ کے ساتھ زندگی میں چلیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا پراجیکٹ ہو بڑے سے بڑا پراجیکٹ ہو گول ہو اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں آپ دیکھئے گا ایسی پاسیبل کمپلیننگ ایٹیٹوڈ میں نہ جائیں نیگٹیو سائیڈ پر نہ جائیں انشاءاللہ کمیابی آپ کی ہوگی اللہ آپ کو کمیابی سے ہم کنار کرے اور ہمیں مصمت رینے کی توفیق دے اپنا بہت بہت خیال کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ